موسیقی دنیا میں ہندوستان کی فارن پالیسی سندر کئی ہیں بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کا تکتہ پلٹ ہوا ہے مالدی میں چین کا دخل بڑھ رہا ہے اور پدھان منتری موڈی پولنڈ اور یوکرین کا دورہ کر آئے ہیں اسی کے اردگرد ہم نیبر ہوت فورسٹ گلوبل ساؤت ملٹی لائٹرالزم جیسے مدو پر بھی بات کریں گے ہمارے حصے کے سوال پوچھیں گے آپ کے حصے کے بھی کن سے پوچھیں گے پروفیسر سی راجہ موہن سے پروفیسر راجہ موہن نیشنل یونیورسٹی آف سنگپور کے انسٹیٹیوٹ آف ساؤت ایشن سٹڈیز میں وزٹنگ ریسرچ پروفیسر ہیں مگر ان کی پیچان یہیں تک سیمیت نہیں ہے کئی لوگوں نے انہیں انڈین ایکسپرس میں پڑھا ہے وہ انڈین ایکسپرس میں انڈین ایشنل افیرس کے کانٹریبیوٹنگ ایڈیٹر ہیں فورن پالیسی اور دوسرے سنستانوں کے لیے لگاتار جو لکھتے رہتے ہیں دہ ہندو میں ڈیپلومیٹک ایڈیٹر رہے ہیں کئی تینگ ٹینکس کے لیے کام کر چکے ہیں جیسے کانٹریبیوٹنگ انڈین ایڈیا کے فاؤنڈنگ ڈیریکٹر تھے آپ انسٹیٹیوٹ فور ڈیفرنس سٹڈیز اور ایڈی ایسے اور او آر ایف میں فیلو کے طور پر کام کر چکے ہیں کچھ سمیں جینیو میں پڑھا بھی چکے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ایڈوائزری بورڈ میں جو پہلا بورڈ بنا تھا اس کے ممبر تھے ان سب کے علاوہ پروفیسر موہن نے کئی کتابیں لکھی ہیں کچھ کے نام بتا رہے ہیں ایمپوسیبل آلائیز نیوکلئر انڈیا یونائٹید سٹیٹس سمدھر بندھر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے انڈین نیوی پر ان کی سٹیٹیجی کو لکھے کتاب ہے بہت ساری کتابیں ہیں جب دی پروفیسر راجہ موہن لکھتے بولتے ہیں ان کی ہر بات ہر حلقے میں گوھر سے سنی جاتی ہے گونی جاتی ہے سپیشلی فارن افیرز کے دنیا میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں پروفیسر بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور شکریہ آپ بڑھانے کا پروفیسر موہن آئیل بھی آنس فتیو اور درشکوں کے ساتھ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز بیرا فوٹے نہیں ہے اس لئے ایمیکس کیوری کو ہم نے اس باتچیت میں سافتے رکھا ہے ابھی شیخ جو کی آئی آر کور کرتے ہیں انٹرنیشنل افیرز جو پورا ماملہ ہلالن ٹاپ کے لئے دنیا داری آپ کا ہی شو ہے ابھی شیخ پریمیریلی پروفیسر موہن سے سوال جواب کریں گے کچھ سوال ہمارے بھی ہیں پہلا پروفیسر موہن ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں بانگلہ دیش کے اندر ہندوستان میں انہیں بانگلہ دیش کی پریمیریلیسٹر سے زیادہ ہندوستان کی دوست کی طرح دیکھا جاتا تھا اب یہ ساری سمجھ ایک دم سے چیلنج ہوگئے شیخ حسینہ ریفیوج لے کر کے یہاں آئی ہوئی ہیں دلی میں ہی ہیں شاید وہاں پہ محمد یونیس کو ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے آگے کا جو روڈ میپ ہوگا بانگلہ دیش کا بہت زیادہ کلیر نہیں ہے تو اس طرح کی آس حیشتہ کی کیا وجہیں پاتے ہیں آپ ہمارے نیبرہوڈ میں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے نیبرہوڈ میں ہمارے جو بھی ہم سوچتے ہیں ہمارے دو سلوے انہی کا راج چلیں لیکن جیسا انڈیا میں پولٹکس ہوتا ہے ہمارے نیبرہوڈ کانٹریز میں بھی پولٹکس ہوتا ہے یہ سوچنا ہم دیلی میں بیٹھ کے سب کنٹرول کر سکتے ہیں یا چھوٹی دیش جیش مالدیوز ہو یا بہت بڑے دیش بنگلہ دیش ہو لیکن ہم پورا ان کے دومسٹک پولٹکس کا کنٹرول کرنے کا شکتی کسی کے نہیں ہوتا یا امریکہ اپنا نیبرہوڈ میں کنٹرول نہیں کر پا تھا یہ سوچنا ہم غلط ہے ہم کو ہم ہر بار جو اندر ہر دیش میں بدلاؤ آتا رہتا ہے لیکن بدلاؤ ہے دنیا میں سب سے ایک ہی موسٹ ایمپورٹنٹ law ہے چینج is inevitable بدلاؤ تو ہونا ہی ہے جب ایک لیڈر ترین ایلیکشن جیت گیا چارے ایلیکشن تھا چوتھے ایلیکشن تھا 2024 میں جو ہوا تھا اس پہ بہت سارا ڈاؤٹ سے اپوزیشن پارٹسپیٹ نے کیا یہ بھی دیکھ رہا تھا ان کا پوپلاریٹی شے کسی نے کا پوپلاریٹی گر رہا تھا اس دش میں تو یہ سٹارم تو بن رہا ان کے خلاف تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے تھا ہم کو یہ بھائی ان کا انپوپلاریٹی کوئی لیکنسی منٹلی صرف سو سے بیسے ایک ہی رولر ہے ہمارا دوست تو اب میں پیسیمیس نہیں ہوں فیوچر آف انڈیا بانگلہ دیشنز کا جو ہمارا چھار سو کلومیٹرز کا سرحد ہے انڈیا اور بانگلہ دیش کے بیچے بانگلہ دیش آج ہمکو ہمکو فیفتھ اور فورت لارجس ترینگ پارٹنر ہے ہمارا اور سب سے زیادہ فورن وزیٹرز انڈیا میں جو آتے ہیں وہ بانگلہ دیش سے آتے ہیں کم سے کم ایک 1.5 ملین وزیٹرز انڈیا آتے ہیں سب سے زیادہ بیزہ دیتے ہیں بانگلہ دیش میں تو یہ ریلیشنشپ ہے یہ تو اس کو اتنا آسان نہیں ہے توڑنے کا پرمینسٹر موڈی اور شیخہ سینہ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے پچھلے دس سال میں یہ ریلیشنشپ بہت مجبوت ہو گئی میں سوچتا ہوں یہ جب ریجیم چینج ہو گیا وہاں پہ انٹرنل ریوولٹ ہو گیا وہاں پہ لیکن فنڈیمنٹلز جو ہے ایکنومک ٹریڈ اور جوگریفی میں کہتا ہوں لوجک آف جوگریفی جو ہے وہ انڈیا بانگلہ دیش کا ساتھ دے گا اور question is اگر ایک سال میں اس کریسز کو کیسے ٹرانسیشن ہوگا کیسے مینج کرتے ہیں وہ چیلنج ہے یہ نہیں فنڈیمنٹلز بدل جائے گا انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ ملکب کوئی سا end of game تک کہ ہم نہیں ابھی پہنچیں ابھی یہ کہانی چلے گی اور نئے ڈسپنسیشن کے ساتھ بھی انڈیا comfortable relation بنانے میں کامیاب رہے گا آپ ایسا کہہ رہے ہیں بلکل یہ پہلے بار نہیں ہم بہت سارے دیش ہیں ہمارا بغل میں سرکار بدلتی رہتی ہے وہاں پہ یہ نے جو سرکار بدلنے سے ریلیشنشپ پورا خراب ہو جائے گا تو اسی لیے ایکنومک ریلیشنشپ بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ جو problems جو ہوتے ہیں دیشوں کے بیچ میں جو solve کرتے جاتے ہیں لیکن بنگلدیش کے ساتھ پچھلے دس سال میں مودیا اور حسینہ نے ملکے boundary dispute settle کیا ہوا ہے maritime territorial dispute اس کو settle کیا ہوا ہے جو river waters transit تو اس کو اب تو کھلا گیا تو پچھلے دس سال میں جو بنی ہے relationship وہ اب تو جیادہ interdependence ہے دونوں کے بیچ میں تو میں سوچتا ہوں یہ ہمارا ساتھ رہے گا یہ relationship کو stable رکھنے میں لیکن political crisis ہے اس کو manage کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن longer term پہ relationship will go back to normal پروفیسر بانگلدیش کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سیکھ حسینہ وہاں ان کا تکتھا پلٹ ہوتا ہے اور وہ چھوڑ کر بھاگتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جو سرکار میں ابھی BNP اور جماعت وغیرہ آئے ہیں ان کے ساتھ ہماری رسطے بہت اچھے نہیں یہی چیز ہم نے مالدیب میں دیکھی جب ابراہیم سولی ہارے اور موجیجو آئے تو ان کا بھارت کے ساتھ جو قریبی تھی جو یا پرانے سمبند تھے وہ تھوڑے کھٹاس میں پڑے اس پہ کرواہت بڑھی تو کیا بھارت کی جو نیورہوٹ پالیسی ہے وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک ویکٹی کو لے کر اس پر فوکس ہوتی جا رہی ہے سینٹر ہوتی جا رہی ہے کیا ہم کوئی بیک اپ اپسن نہیں رکھ پا رہے ہیں دیکھیں یہ وہاں گئے لیکن جب پڑوسی ہیں ہندیا ان کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگنا ضرور دیں تو ہمارے لئے سائم رکھنا چاہیے پیشن چاہیے یہ نہیں ہیڈلائن سے ہو گیا ہم ہندیا مالدیوز میں یہ غلط ہے تو سیمیللی نیپال اتنے سرکار بدھے نیپال میں انے ریلیشنشپ ٹوٹا نہیں ہے ابھی بھی ٹریڈ ایکنومک ریلیشنشپ پولیٹکل ریلیشنشپ آگے بڑھ رہا تو ای ٹھنک بی شوڑ نوٹ رش ٹو کنکلوشن جس آپ نے کھا بی این پی آگیا وہاں پی یہ اتنا صاف نہیں ہے یہ سٹوڈنٹس چلا ہے ریولت روڈ پی بی 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 پی اس کو فائدہ اٹھانا چاہے گا لیکن یہ سٹوڈنٹ پاور جو ہے وہ ایک ریاکشن ہے انکریزنگ آتھورٹیرنیزم جو تھا حسینہ کا پچھلے دس سال سے اس کو خلاف مومنٹ چلا ہے تو اس کو ہم ریکنیس کرنا چاہیے جیسے آپ کہیں بھئی انڈیا میں ایمرجنسی میں کانگریس کی سرکار میڈیا میں بھی فالٹ ہے ہم تو اتنا انٹرس نہیں لیتے ہیں دومیسٹک پولیٹکس او نائبر ہوڈ میں اتنا ایکسپرٹیز بھی نہیں ہونا چاہیے اندرونی بات کیا ہو رہا ہے ہمارا بھگل میں اس کو بنا پڑے ہوئے صرف ہیڈلائن بھائی ہمارا دوست چلا گیا تو سارے لوگ ہمارے خلاف وہ صحیح نہیں ہوگا تو ہم کو مالڈیوز میں چینج آ گیا تین مہینے میں افغانستان دیکھیں پچھلے تین سال پہلے آگست پندرہ کو ٹالیبان پاور میں آیا یہ کنکلوزن تھا ہم انڈیا ختم ہو گیا پاکستان جیت گیا افغانستان آج دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا پروبلمز بڑھتے ہی جا رہے ہیں ان کے بارڈر پہ بہت تین شن ہے دونوں کے بیچ میں اور افغانستان تالیبان گورنمنٹ جو ہے بارت کے ساتھ بہت سارا کام کرنا چاہتا ہے تو پیشنس ضروری ہے بلیف ان جیوگرپی ضروری ہے اور بلیف ان فنڈیمنٹلز بہت ضروری ہے پروفیسر افغانستان ہمارے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ تالیبان سرکار ہے اور ہم نے اس کو ابھی تک مانیتہ نہیں دیئے کسی بھی دیش نے ابھی تک نہیں دیئے افغانستان جیسے ہم چرچہ ہوتی کہ سینٹرل ایسیا تک پہنچنے کے لئے یا پھر ایران اور در میڈیل اسٹ کی طرف جاننے کے لئے وہ کنیکشن بیلڈ کرنے کے لئے کافی ایمپورٹنٹ آپ کی نظر میں افغانستان کی اہمیت کیا ہے اور بھارا سرکار کو اس طرف کیسے اپروچ کرنا چاہیے جیسے سنگیفیکنٹ چیز یہ ہے تو نیبر سنگیفر اب کاؤٹیلیا نہیں تھی کہتے ہیں بھائی ہمارا بھگل والوں کے بھگل جو ہے وہ دوستی بنتا اس کے ساتھ تو ہسٹری یہ سمجھاتا ہے جو بھی پاور میں بیٹھتا کابول میں ان کو اور پاکستان کے بیچ میں پڑتا نہیں نیبر ہیں اور پاکستان آمی یہ دیکھتا بھائی تو یہ تو چل رہا ہے جو بھی بیدہ رشن سو امریکن سو تو فارنرز کے خلاف انہوں نے ابھی چلا ہے ہر جگے تو یہ نہیں آٹوماتیکلی وہ پاکستان کے نیچے آ جائیں گے وہ پاکستان کا حوپ تھا لیکن پریکٹیکل چیز یہ تھا پاکستان کناٹ ڈومینیٹ افغانستان اور کابول میں جو بھی بیٹھتا ان کو چاہیے تھوڑا فریڈم چاہیے پاکستان سے تھوڑا ڈائیورسیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے سب میں انڈیا ان کا امپورٹنٹ پارٹنر بن جاتا ہے وہی دیکھ رہے ہیں ہم ایران اور انڈیا کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں طالبان اور چابہار پورٹ اور ایکنومک پروجیکس ان سب پہ کام ہو رہا ہے انڈیا میرے دو سوال ہیں کسی بھی دیش کے لیے اس کے پڑوسی کتنے اہم ہوتے ہیں اور دوسرا بھارت کی جو نیبرہوڈ فرسٹ پولیسی ہے اس کا فوکس کہاں ہونا چاہیے سی نیبرہوڈ کی اہمیت ایک پس پرنسپل سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کی سوبرینیٹی ختم ہوتی ہے اور دوسروں کو سوبرینیٹی شروع ہوتی ہے وہی سے فرن پولیسی شروع ہوتی ہے تو فرن کا مطلب کیا دوسرا سوبرینیٹی ہے سردھت کے اس پار تو فرن پولیسی دیپلمیسی starts with the neighbors because there is a different سوبرین کوئی دوسرا رجا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ deal کر ایک 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 فرن پولیسی with americans in america china in asia russia in europe all of them have to find a way of working with their neighbors second i think the problem challenge اس پہ آتا ہے جو how do you prevent your neighbors from getting too close to foreign governments یہ آج کل Ukraine میں کیا problem russia کہتا ہے wahi Ukraine ہمارا ہے can ڈیڈی جب russia han 's complaint اتنا ڈیڈی 需 aw ڈیڈی continue in ڈیڈی ڈیو کھا کھا مت ڈیو جب جلع. الان ڈیو properties کھرا Fuj ل Bur ew وار میں امریکنز اور رشن کے بیچ ہم کھیلتے تھے تو ہمارا پڑوسی سارے کھیلیں گے چائنہ اور انڈیا کے بیچ میں یہ سب کا اپشن ہے تو ہمارا یہ چیلنج یہ ہے تو کس طرح کی سے ہم اپنا نیبرز کو یہ کنونس کر سکتے ہیں بھائی ان کا پروسپیریٹی ہمارا پروسپیریٹی سے جڑی ہو ان کا سیکیورٹی ہمارے سیکیورٹی سے جڑی ہو تو یہ دکتات آپ آرڈر کر کے نہیں کر سکتے آپ سائیم سے پیار سے ان کو سو کیسے ریجنل کوپریشن کر سکتے ہیں جیسا ان کا اپنے آپ کو کنوکشن ہونا چاہیے انڈیا کے ساتھ چلنا ان کے لئے اچھا ہے تو ہمارا پروبلم چلا پچھلے پانچ ساتھ دشک میں لیکن اب پچھلے دس سال میں میں یہ کہہ سکتا ہوں انٹرڈیپنڈنس بڑھ گئی ہمارا آج کل فر ایکزامپل پاور ٹریڈنگ ہوتا ہے انڈیا نیکپال اور بنگلہ دیش کے بیچ میں آج کل انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے تو پیٹرولیوم پروڈکٹس تو نیپال تو بانگلہ دیش تو انٹیگریشن ہو رہا ہے دھیمی دھیمی سے تو یہ سٹرکچر بڑھتے جب تک اس کو آور مجبوط کریں گے تو آور ریلیشنشپ نیبرز کے ساتھ تو اچھا ہو جائے گا لیکن ہم کو یہ سنسٹیب ہونا چاہیے ہمارا نیبرز بھی سوبرین ہے جیسا ہم گسے ہو جاتے ہیں کوئی آکے بولے گا بھائی آپ کشمیر میں کیا کر رہا ہو آپ ہیومن ریٹ سمجھاؤ تو ہم جب ہمارا نیبرز کے ساتھ کچھ بول لیں گے تو ان کا بھی وہی چکر ہے تو تھوڑا ریسپیکٹ ہونا چاہیے کوئی سنسٹیوٹی ہونا چاہیے بھائی وہ بھی سوبرین دیش ہے تو ان کا کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے دوسرا پروبلمز ہوتے ہیں ہر دیش کا اپنا پڑوسی سے دیکھے کس طریقے سے ہم گنگا کے جل باٹ سکتے ہیں انڈیا اور بنگل دیش کے بیچے ہیں اب منورٹیز ہیں پارٹیشن توار سبکانٹینٹ میں کس طریقے سے منورٹی پروٹیکشن ہو رہا ہے کس طریقے سے پولیوشن کنٹول کر سکتے ہیں تو یہ نیچرل پروبلمز ہوتے ہیں اس کو سول کرنا چاہیے ہم کو یہ نہیں اس کو ایسے اچار بنا کر رکھیں تو پروبلم اور بڑھ جائے تو tendencies solve your problems build more economic cooperation I would say last 10 years except with Pakistan I would say there is a general improvement ہمارا neighbors کے ساتھ relationship میں تو there is a greater interdependence today than before ڈاکس صاحب میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو جو فارم پارس ہیں یا آپ کے نیورز ہیں ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرنا آپ کو سیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ if you are sovereign وہ بھی sovereign پارس ہیں اور وہ لوگ اپنا دیکھیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے انہیں ان کے دیش کے لئے جو ٹھیک لگتا ہے وہ ویسے چیزیں کریں گے اور اس حساب سے وہاں politics بھی ہوتی ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اکباروں کا زمانہ تھا تو تبھی بھی یہ چیز ہوتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ بھارت کی جو public opinion ہے جو انڈین politics کا نتیجہ بھی ہے کارن بھی ہے اس کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے کہ ہمیں فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی تو ہمیں اسرائیل کا سمرتن کرنا چاہیے ایک بہت بڑی سمکھاں مانتی ہیں بانگردیش میں شیخ حسینہ کا تقتہ پلٹ ہوا وہ چاہے grassroots movement ہو چاہے اس میں کسی foreign agency کا role ہو لیکن انڈیا میں ایک public opinion کا بہت بڑا حصہ مانتا ہے کہ شیخ حسینہ کا آوسٹر گلت تھا تو یہ جو ایک public opinion جس طرح سے انڈیا میں behave کرتی ہے اور کیا وہ بھی سرکار پر pressure بنانے لگی ہے کہ ہمارے یہاں یہ رائے ہے اس حساب سے ہمیں آگے کچھ کام کرتے ہوئے دیکھنا پڑے گا professionals کی جگہ کیا public کے پاس زیادہ طاقت ہے پہلے سے foreign policy کو affect کرنے کی یہ public pressure جو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو foreign policy proposition سے اس کو جہاں simplify کرنے سے دیکھیں آپ نے کہا ہم اسریل کو سپورٹ کرنا چاہیے بہت سارا سینٹیمنٹ ہے لیکن آپ عرب کے ریلیشنشپ چھوڑ سکتے ہیں آپ تین سو ملین عرب ہیں آپ کے اوائل تیل سب عرب سے آتا ہے آپ سے ٹریڈ ہمارا سب سے جہاں ٹریڈ وہیں ہے ہمارا جو دیسپورا کہتے ہیں دس ملین دس ملین بھارتی ہیں بیٹے ہوئے گلف میں آپ یہ سو سے وہ سب اسریل کے سامنے وہ سب کچھ نہیں ہے تو اس لئے سرکار while on terrorism issue جو تیشت گردی ہے اس میں تو اسریل کے ساتھ ہے ہمارا اس کے اکٹوبر سیونتھ اٹاک کو بھارت نے کنڈم کیا لیکن یہ بھی کہا ہم نے پہلے وہاں پہ ٹو سٹیٹ سولیوشن ہونا چاہیے فلسطینی اپنا سٹیٹ بنانا چاہیے اور تیسرا ہم کہتے ہیں بھائی اسریل کو انٹرنیشنل لاؤ جو ہے وار کنڈکٹ کرنے میں کا اس کو پالن کرنا چاہیے یہ تین پارٹ سے انگین سٹریٹیجی کو جیسے صرف پبلک اپینین کرنے سے یہ نہیں اسٹیٹ جو ہے ان کا پورا انٹریسٹ کالکولیٹ کرنا چاہیے آپ کا ٹریڈ گلف کے ساتھ سب سے بڑا ٹریڈ ہے لوگ ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں تو ایک سرکار کو یہ سب بیلنس کرنا پڑتا ہے یہ انہیں صرف سنٹیمنٹ پہ چلتے ہیں لیکن اس میں میں یہ مانتا ہوں ہمارا میڈیا جو ہے ہم اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں جو ایکسپلین کرنے کا دیکھیں ایک مہینے سے چل رہا تھا بنگلہ دیش میں اجیٹیشن ہم نے اچھا جب تک ساتھ ہم پلٹ نہیں تھا ہم تو کوئی اٹنشن ہی نہیں دیا کیا مانگ ہے ان کا کیوں جگڑا کرنے ریزرویشن کے روپر کتنا سپورٹ ہے ان کا تو کچھ میڈیا کووریج نہیں سڈنلی ایک ایبنٹ ہوا اس کے بعد سب اتنا ہم اتنا ایکسٹ ہو جاتے ہیں لیکن کوئی کانٹیکس نہیں ہے تو سمیلرلی ہمارا نیبورز کم we have to pay lot more attention devotion to politics in the neighborhood سمجھنا بھی چیئے so so i think media has not played its role and we have allowed social media to completely dominate discourse and not enough to explain the complexities whether it is in Gaza whether it is in Bangladesh whether it is in Maldives that i think India is rising if you are a big power we should have more reporters in the neighboring countries we should have more access to politicians in the neighboring countries وہ اتنا نہیں کرتے ہیں جو کرنا چاہے और I guess Indian politics में जिस language में बात होती है चाहे वो neighborhood हो या वो policy का कोई भी हो उसकी भाशा को सुधार की बहुत ज़्यादा जरूरत है बांगर्देश के बांगर्देश के रेफरेंस आता है तो हमारे वो standard term है किसी घुसपैटिया के लिए कोई कौकरोज बोल रहा है कोई टर्माइट बोल रहा है speeches इस तरह कि कोई leader फुलाना यहाँ जीच जाएगा तो वहाँ पाकिस्तान में पटाका फूटेगा कोई अगर kangaroo court कोई हमें उधारन बन जाता तो हम सिधा तालिबान तक के बात लेकर चले जाते है फिलिस्टीन को भारत सरकार मदद दे रही है वहाँ हम a-drop कर रहे है लगातार लेकिन अगर प्रो फिलिस्टीन अगर कोई प्रोटेस्ट या निकल जाए तो पुलिस उनको घटा करके ले जाती है मतलब मैं यही सारी चीज़ों समझना चाहरा हूँ कि क्या जो प्रोफेशनल्स जिस तरह से इंडिया की फॉर्म पॉलिसी को चलाते है और जो भारत में आम लोगों की राय है या आम लोग जिस तरह से गोलबंदी करते हैं और जो डुमेस्टिक पॉलिटिक्स में जिस तरह से बात होती है उसके बीच में इतना बड़ा हमको फ्रैक्चर क्यों दिखता है यह नो डॉमिनेंट वोइस जो है वो मिजॉरिटी वोइस नहीं है तो देर अगें हम इतना सर्वेस नहीं करते हैं जैसा आप एलेक्षिन में करते हैं कि नो इंडिया तोडे सारे मीडिया चैनल्स करते हैं और फॉर्ड पॉलिसी इस्यूस पर इतना नहीं करते हैं सर्वेस जो सोशल मीडिया पर जो एक्स्पेशन होता है यह ट्विटर और यूट्यूब में लेकिन सर्वेस पर पूरा अपको सेंटिमेंट किया देश का तो उसमें चीज तो नहीं है तो हम को चाहिए तोड़ा मोड प्रोफेशनलाइज़ेशन आप जितना भी गाली देजी है मंगला देश तो अब बगल में उनके साथ जीना आपको हसीना के बाद कल भी है उसके बाद परसूं भी है यह नहीं अप जितना भी आप कंडम करें तो क्वेस्चिन इस किस सरेके से हम सिटल कर सकते हैं प्रोब्लम किस सरेके से जादा बिजनस कर सकते हैं इस इस चला जाता नहीं لو内 پاس او چیختی فتا ہم bland کرسکتا ہے پس یقفی اما تھا فیسا لیکن وہ پاسو کرسکتا ہے تمام لیک廿 وقت اتباؼا ہے تمی backyard mana کے پاسوکی تو تمام ہمارا بتاؤل ری الوقت لیکن یہ انگل Bizim unکل ادب địت دیکھن تمام بیدور ہم دن و سوlers untر وہ نقل من وقت кого پس جانس sinner پس جانس میں ان ل당히 خ stealing کمپلکسٹی کو دیکھنا چاہیے میں اس میں ماتا ہوں سرکار کو یا سوچل میڈیا کو دوشی نہیں ماتا ہوں میں اپنا میڈیا مینستری میڈیا جو ہے ہم اتنا کام نہیں کرنا چاہیے جو ایکسپلین کرنا چاہیے بھائی کیا ہو رہا ہے انکانٹینیوز کوریچ نہیں دیکھیں صرف ایوان رلیٹیڈ اور مومنٹ سمتھیں ہم لوگوں کو دیکھیں ہیں انڈیا نمیڈیا اور موے لڑیچی ڈیان بھائیے کے بعد جیوان ماں اپنا چاہیے ہیں کنیڈیا اور موے لڑیچی کوئی ماتا ہے کہ ہے میں آجسوا کی دیکھیں اس کے بعد شرحانے کیا ہے اس سے جانا کے بعد خلال کے بعد خلال کے بعد شرحانے والدگوار میں بہترین کرنے کیا ہے لہذا سب ایک اگر ہے رہا ہے dus ایک بچ کا فتحکر کرنے کی بات رہی تھی تو اس میں نون ایلائنڈ مومنٹ کا ذکر بہت جروری ہو جاتا ہے جب سکسٹی ایج کے دور میں پنڈیت نہرو کے سمیں میں کولڈ وار جب چل رہا تھا تب ہم نے گھٹ نیر پیکشتہ کی طرف ہم گئے کہ ہم نہ تو ویسٹ کی طرف جائیں گے نہ اسٹ کی طرف جائیں گے جو آج کا سمیں ہے دوہزار چوبیس میں جب ہم کھڑے ہیں تب جو نون ایلائنڈ مومنٹ ہے اس کا کتنا ریلیونس بچا ہوا ہے اور کیا بھارت کے لیے نون ایلائنڈ رہنا سمبھو ہے اس وقت ٹھیک ہے دو تین چیزیں ہیں یہ ایک نون ایلائنڈ مینٹ ہے وہ وچہ ہمارا انڈیا کا پولیسی ہے اور نون ایلائنڈ مومنٹ جو ہے تو وہ تو دوسری مومنٹ جیسے کیسے بنایا ہے پہلے نون ایلائنڈ مینٹ کی بات جو ہوتی ہے جو کولڈ وار میں جب انڈیا نیا نیا بنا ایک نئی دیش بنا اس سمیں کولڈ وار آ رہا تھا تو ہم کو ان بلوک پولیٹکس میں فسنہ نہیں چلیے وہ تھا نیرو کا پیلوسفل لیکن وہ وردی ڈیکیٹس وہ جیسا ٹائم بڑھا اس کے بعد ہم یہ اس کو جیسے کس سرکے سے نون ایلائنڈ مینٹ کو انٹرپرٹ کیا اس سے پرابلمس ہو گئے اکل پردان منتری بول رہے تھے اس ہفتے جیسا وارسا میں جب وہ انڈیا کمیونیٹی کو سمبھو دید کر رہے تھے اس میں کہا پہلے ہمارا پولیسی ہوتی تھی سب کے دور رکھو ایکوی ڈسٹنس رکھو سب کے سمان دور رکھو آج پولیسی ہے پردان منتری کہہ رہے ہیں یہ پولیسی آج ہے وشو بندو کا پولیسی ہے ہم سب کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ کومرس کرنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کچھ لوگوں کو دور رکھیں گے یا رشا اور امریکہ کے بیچ میں سمان دور رکھنا ہے تو آج پولیسی ہے ہمارا وشو بندو پولیسی ہے سب کے ساتھ ہمارا انٹریسٹ کیا ہے وہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو پولیسی بدل گیا لیکن ڈسکورس ہمارا جو ہے ڈیبیٹ تو چلتا رہا تھا ہے نون الائنمنٹ، نون الائنمنٹ، ملٹی الائنمنٹ لیکن پولیسی جو ہے آج سب کے ساتھ ہم رشاہ کے ساتھ بھی ہیں آئل چاہیے ہم کو تو وہاں خریدتے ہیں امریکہ ایز اور ٹکنالوجی پارٹنر وہ بھی کٹتے ہیں تو جس ڈسٹنس والا فارملہ تھا ہم سب کے ساتھ ایک ہی سمان دور رکھنا ہے وہ تو نہیں ہے پولیسی پولیسی ہے سب کے ساتھ ہمارا انٹریسٹ کیا ہے کس طریقے سے ہم انٹریسٹ کو پرسیو کر سکتے ہیں نون الائنمنٹ جو تھا نیرو صاحب نے بھی اتنا خوشنا ہی تھا مومنٹ کے بنانا ہے کی نہیں اس پر بھی بہت بحث چلا ہوا سمائے لیکن مومنٹ کبھی ایک کوہرنٹ فورس نہیں بن سکتے تو جتنا بھی ہم کہیں نون الائنمنٹ بھی بڑی چیز تھی لیکن the fact is divisions تو ہے بیچ میں دیکھیں سب کے آپ دیکھیں میڈلیز دیکھیں ایران اور سالدری ایوے کے بیچ میں جگڑا ہے ساؤتیشیا میں دیکھیں انڈیا پاکستان کا جگڑا ہے اب ساؤتیش ایشیا میں دیکھیں ویٹنام اور چین کا پرابلم ہے تو یہ نہیں سم مل کے کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں وہ تو ستھاپت نہیں ہوا جیسا نون الائن مومنٹ ہو یا عرب لیگ ہو وہ اتنسٹی پہ بنا ریلیجیس بیسیس پہ بنا اورگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس جیسے بھی ہم سوچتے تھے بھائی ریلیجن پہ موبلیز کر سکتے ہیں لوگوں کا ریجن پہ موبلیز کرتے ہیں لوگوں کا لیکن جگڑا جو ہے وڈوسی دیشوں کے بیچ میں بارڈ ڈسپیٹ کس کے ساتھ ہو ہم کو امریکہ ساتھ کوئی ڈسپیٹ نہیں ہے بارڈر کا ڈسپیٹ لیکن چین کے ساتھ ہے انڈیا پاکستان کا ڈسپیٹ ہے تو یہ ڈسپیٹ زہیں اس کو بینا سیٹل کرتے ہوئے یہ جو آئیڈیا ہے ہم نون الائن مومنٹ یا OIC یا عرب لیگ اور گلوبل ساؤتھ ان پہ بائٹ کے ہم ایک پلاتفارم بنا سکتے ہیں یہ تو سکسید نہیں ہے وہ آپ تک میں یہ مانتا ہوں تو کبھی کبھی نہیں سکسید ہوگا تو انٹریس بیسس پہ جہاں پہ ہم کومن انٹریس ہیں اس پہ بیل کرنا چاہیے یہ جیدہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونا چاہیے یہ جو نون الائن مومنٹ یا OIC عرب لیگ اور ایشن ارگنیزیشن ان سب سے انٹرنل پروملیمز جو ہے وہ تو بہت بڑی ہیں یہی میرا ایک سوال ہے جب آپ نے گلوبل ساؤتھ کا جکر کیا آپ نے ایک آرٹیکل لکھاتا ہے اس پہ تھوڑا وستار سے بتائے یہ ٹرم آیا کہاں سے اور کیا یہ ریلیونٹ ہے اس وقت کیا ایسی کوئی چیز ہے واقعی میں گلوبل ساؤتھ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے سکسٹیز یا سیونٹیز میں اس سمیں ایک پہلے ٹرم تھا ڈیولپ کنٹریز ورسز ڈیولپنگ کنٹریز اس کے بعد آیا تھرڈ ورڈ یہ جو فرسز ڈیول تا ویسٹ سیکنڈ ورڈ تا سوڑیٹ ویڈیول اور اس ساتھی لوگ تھے اور تیسر تا تھرڈ ورڈ دیولپنگ کنٹریز تو سمیر ان کے بعد آئے ٹرم اچھا یہ ایڈیا تھا گلوبل ساؤتھ ایک اس سمیں ایک برانٹ کمیشن ریپورٹ تھا 1980 میں پبلیش ہوا تھا اس میں انہوں نے بولا نورت ساؤتھ کوپرشن انہوں نے ایک ریڈ لائن ڈراؤ کیا تھا سارے نورٹ میں ہم جیوگریفی سرن ہمیسفیر بھی تو جیادہ دیش تو نہیں ہے صرف لاتن امریکہ ہے آسٹریلیا ہے سوڈ پیس بھی تو انہوں نے ایک ریڈ لائن ڈراؤ کیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس ریڈ لائن کو سپریشن بھیٹری نورٹ اور سوڈ چین اس لائن کے ساؤت پہ ہے چین آج دنیا میں سب سے بڑا نمبر ٹو ایکانومی ہے نمبر ٹو ملیٹری پاور ہے سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے دنیا کا لیکن چینہ گلوبل ساؤت میں ہے کی نہیں وہ سب سے زیادہ کپٹل آج ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ اس لائن کو دیکھیں تو ساؤتھ کوریا اس لائن کے نیچے ہے نینٹی نیس میں ایٹیس میں ساؤتھ کوریا اتنا بڑی چیز نہیں تھا لیکن آج وہ بڑا ایکسپورٹر ہے سارا چپس جو ہم کہتے ہیں سمیکنڈکٹر چپس اس میں ان کا لیڈ ہے ایک میجر ٹیکنیلوجکل پاور ہے نوکلی ریاکٹرز بناتے ہیں تو یہ جو ہمارا کلاسیفیکیشن تھا جو 20th سنچری میں ساؤتھ اور نورٹ آج وہ چلتا نہیں ہے دوسری چیز ہے جو اس سوکارڈ گلوبل ساؤتھ ان کا انٹریس تو ڈیفرینشل ہے تو فر ایکسامپل کچھ دیشیں ہیں اوائل ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کا اوائل پر زیادہ پرائز ہونا چاہیے ان کے لیے باقی لوگ جو امپورٹ کرتے ہیں ساؤتھ ڈیویلپنگ کانٹریز میں وہ اوائل پرائز لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے سیٹل کر سکتے ہیں تو سمپل یہ جو گلوبل ساؤتھ ہم کہتے ہیں تو یہ سارا کانٹریڈکشنز انٹرنلی جو ہے اس پہ ہم جازہ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں یا دینا نہیں چاہتے ہیں تیسری چیز ہے یہ جو نورٹ ساؤتھ ڈیفرینس انٹرنلی بھی ہے اب انڈیا میں ہے تو ہمارا پر کیاپٹا انکم لیس زن تری تاؤزن ڈالرز لیکن آج بڑے سٹیز میں دیکھیں شہر میں پر کیاپٹا انکم تو تین تاؤزن سے اوپر ہے کچھ لوگ کا کچھ سٹیٹس کا اوپر ہے تو انٹرنلی بھی the inequalities have grown in most countries سو یہ نہیں ہے صرف یہ جوگریفی ہے تو آج کچھ لوگ ہیں انڈیا میں یا دیولپنگ کانٹریز میں وہ گلوبل ہیں ان کا گلوبل کنیکشنز ہیں وہ ہر جا کے جا کے پڑھتے ہیں ہمارے انڈین سوڈنس اور ہمارے انڈین انڈینز تو onڈین خرابق ہمارے انڈین زنر لہسے کوئی لیکن ملوک سٹیز میں اور ہمارے انڈینز when India used to campaign against the West اور آج ہم naarünüz 3 sempit جو ہیں Global South Voice of the Global South summit ڈج میں ہم کسی کے کھلا astronaut نہیں کر رہیں ہم کہتے ہیں name there are increase let's increase cooperation let's take up these issues at the global level rather than framing it as a contradiction or as a contest between some countries and the other countries جب آپ Global South اور Non-Aligned کی بات آپ اور سنو کر رہے تھے تو اس میں ایک ریفرنس آیا آپ نے کہا کہ جس intention کے ساتھ Non-Aligned Movement چالو کیا تھا اس نتیجے تک ہم کبھی پہنچ نہیں پائے کیونکہ وہ policy کبھی اس نے ایسی جڑ نہیں پکڑی ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ personality کا کتنا فرق پڑتا ہے foreign policy میں اور ہم یہ ہندوستان کے ریفرنس میں پوچھ رہے ہیں جو consequential prime ministers ہوئے ہیں انڈیا کے ہسٹے میں اس میں پڑت نیرو آتے ہیں اندرا گاندھی اس میں آتی ہیں راجیب گاندھی کو میں گمتا ہوں کیونکہ اس میں internal security کے کچھ انہوں نے بڑے بڑے سمجھو تھی کہ پنجاب میں نورٹیسٹ میں پھر اس کے بعد واجپائی اور ابھی نریدر موڈی prime minister ہیں ان کی foreign policy کو اور ان کا جو style of exercising their foreign policy رہا ہے in their respective 10 years آپ ان کو کیسے rate کرتے ہیں یہ نا بڑی دیش ہے جارہ انڈیا جیسا وہاں پہ فورن پولیسی سرکار بدلنے سے فورن پولیسی نہیں بدلتی یہ نا ہی ہمارا نیا ٹی شیٹ پہنتے ہیں یہ بھائی سرکار بدل گیا کوئی دوسرا فورن پولیسی ٹی شیٹ پہنتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بڑے دیشوں میں جوگریفی کا ویٹ ہوتا ہے ایکنومکس کا ویٹ ہوتا ہے اور لانگ تریڈیشن کا ویٹ ہوتا ہے سٹریٹیجی کلچر کا ویٹ ہوتا ہے تو یہ سارے جو ابجیکٹیف فیکٹس ہیں یہ سارے ان کا رول ہوتا ہے ایک کنٹری کا فورن پولیسی شیپ کرنے کا لیکن یہ بھی سچ ہے سٹرونگ لیڈرز جو ہیں وہ جس طریقے سے وہ ارٹیکلیٹ کر سکتے ہیں انٹریس کو اس سے بھی فرق پڑتے ہیں سو یہ بہت ابجیکٹیف فیکٹس بھی ہیں اور سبجیکٹیف فیکٹس بھی ہیں تو آپ ہسٹری کے بارے میں پوچھا پچھلے ایٹی یرز آپ ہم سڈے والمکوانے کے فورن پولیسی اس کے لئے ہمارے من طرح کیا تو دیکھنے جائرے ہیں ویمارا رب سے پر ایک منصب ہمارا کیا ہے تو ہمارا کیا تو دیکھنے کیا تو دیکھنے کیا پر ایک برای دیکھنے کیا خلالتے کیا تھا میں ایک اداہن دیتا ہوں آپ کو 1991 میں ہمارا total exports total trade دنیا کے ساتھ 40 billion 40 billion 1991 آج ہمارا trade جو ہے کم سے کم 1.2 trillion dollars اس میں goods بھی ہیں اور services کا بھی export ہے سوچیں کتنا change آگیا آپ کا total GDP ہے 3.8 3.9 trillion dollars اس میں کم سے کم 1.3 trillion dollar trade کم سے آپ کہہ رہے ہیں 40% آپ کے economy باقی دیشوں سے جوڑی ہوئے ہیں یہ تو کبھی نہیں ہے اتنا انٹرڈیپنڈنس انڈیا کا دنیا کے ساتھ کبھی نہیں تھا تو سرلی نیرو کے زمانے میں تو نہیں تھا تو اس change economy جو ہے وہ کیا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اب ویس کے ساتھ capital وہاں سے آتا ہے technology وہاں سے آتا ہے آپ کا جو ڈیسپورہ وہاں ہی جا رہا ہے تو western weight in india's foreign policy has grown because the nature of your economy has changed while russia remains a friend russia is no longer your most important trading partner again میں 91 کا اداہرن دیتا ہوں 91 میں Soviet union کے ساتھ ہمارا trade تھا 5 billion dollars amerika کے ساتھ trade بھی 5 billion dollars آج ہم دیکھ رہے ہیں russia کے ساتھ trade یہ oil کے ساتھ لے کے بھی 50-60 billion dollars ساتھ oil کا temporary surge لیکن amerika کے ساتھ ہمارا trade 200 billion dollars 5 سے 200 billion آگے ہیں یہاں پہ اب 5 سے actual trade oil نکال لیں تو صرف 10 billion کا trade russia کے ساتھ تو economic structure جو ہے وہ بتا رہا ہے آپ کس طرح سے جائیں آپ دیفنس ایکیپنٹ دیکھیں ہم 70's میں 80's میں پورا ایکیپنٹ رشا سے لیتے تھے لیکن آج ہمارا دیفنس ایکیپنٹ dependence ہے رشا پہ لیکن امریکہ سے خرید رہے ہیں فرانس سے خرید اسرائیل سے خرید تو یہ نہیں بس رشا سے لے رہے ہیں تو رشا's role جو ہمارا defense میں وہ بھی کم ہوا تیسرا چین چین کے ساتھ کچھ trade نہیں تھا میں ایک billion dollar تھا آج 130 billion dollar کے trade لیکن trade سارا problem ہے trade میں پورا imports ہے exports نہیں ہے تو جیسا ہمارا جو economic structure change ہو گیا ہمارا defense structure change ہو گیا ہمارا population structure بھی ڈیسپورا نہیں تھا پیشل between 45 and 90 میں ڈیسپورا نہیں تھا پھو 73 کے باگ expand ہو گیا ہمارا ڈیسپورا گلف میں 10 million لوگ ہیں امریکہ میں 5 million لوگ ہیں رسیہ لوگ جاتے ہیں پڑھنے میں ڈاکٹری کرنا ہے ان کو جا کے وہاں پہ لیکن آپ سٹوڈنٹس کہاں جا رہے ہیں یو ایس جاتے ہیں یو کئی جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں آسٹریلیا جاتے ہیں رسیہ پہ اتنا سٹوڈنٹس نہیں جاتے ہیں ایک سے وہ میڈیکل والا ہمارا نیو میڈل کلاس اپنا ہولیڈے یورپ پہ جاتے ہیں تو جیسا ہمارا ٹیکنالوجی فلو بزنس فلو پیپل پوپلیشن فلو سب اس کا ڈائریکشن بدل گئے ہیں تو یہ فنڈمنٹل چینجز جس طرح دنیا کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ پورا ایکانومی تو ویسٹ کے ساتھ اس کا مطلب یہیں رشا کو چھوڑ دیں گے نہیں رشا کے ساتھ بھی کریں گے چین ہمارا جگڑا ہے ٹیڈیٹری پہ گلوان کے بعد اور حالت بہت خراب ہے وہاں پہ ہمارا سرحد پہ لیکن ٹیڈ ٹو چل رہا ہے تو ایک کمپلیکس ورڈ جو اس لئے آپ کا پروگرام کا نام ہے دنیا داری اس کا مطلب کیا آپ سمپلیسٹی یا سمپل سلوگنز پہ یہ دنیا داری نہیں کر سکتے دنیا داری کا مطلب سمجھ داری صوفیسٹیکیشن کمپلیکسٹی ان کو مانیج کرنے میں دنیا داری ہوتی ہے جیسا ہم pragmatically دیکھتے ہیں یا دنیا کو کس طریقے سمجھے سکتے ہیں اور کیا انٹرس ہے ہمارا اس انٹرس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ تو بڑا بہت بدلہ وایا کمپرٹو دی پچاس نیرو کی زمانے میں تو idealism تھا ہمارا پورا ہم سارے ایشن لوگ مل کے ہم کچھ بنائیں گے non-aligned مل کے بنائیں گے تو وہ سمپلیسٹی جو کہ ہے idealism جو کہ ہے وہ نہیں آج آج realism ہے pragmatism ہے dealing with economic realities strategic realities وہ تو ایک چھے تیسرا سب سے بڑا چھے پہلے پوچھ رہے تھے کہ یہ non-alignment non-alignment جب تھا دو بڑے پول تھے US اور Soviet آج ہم کہتے ہیں ایک طرف ہم بھی ایک پول بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک پول ہوتے ہو پہ non-alignment کیا بات ہو تو آپ یہ پانچ نمبر پہ ہیں آپ کے کون میں پانچ سال میں آپ تین نمبر پہ پہنچے آپ اپکا دیفنس ایکسپنڈیچر پانچ نمبر پہ ہے آپ کے سب سے دنیا میں تھرڈ لارجس آمی ہے پھر بھی آپ بات کرتے ہیں non-aligned کسی بڑکے نہیں تو جب تک آپ کا influence بڑھتا جائے گا آپ کا ویڈ بڑھتا جائے گا then the way you think about the world کی سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں وہ بدلے گا آپ کا position بدلا آپ کا وجن بڑھا ہے آپ کا انٹریس بڑھا ہے تو جیسا پرانا وہی slogan پہ چلا سکتے ہیں انڈیا کو foreign policy کو نہیں ہوگا تو اسی لیے بنا بولے ہوئے اتنا ڈسکس نہیں ہوتے ہوئی ہمارا policies دیرے دیرے سے change ہو رہا ویشو باندھو policy آچھل رہا ہے from saying we'll only deal with one side of the equation we are dealing with technology کے لئے ہم تو west کے ساتھ جیادہ کر رہا ہے اور commerce جو ہوتا ہے چین کے ساتھ جیادہ ہو رہا ہے low end transition کے ساتھ جیادہ ہو رہا ہے تو this is the new complexity ہمارا foreign policy میں جو بدلی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ جولائی میں پرائیم مینیسٹر موڈی روس گئے اور ابھی کچھ جنوں پہلے ابھی گئے ہیں وہ پولینڈ اور یوکرین پولینڈ میں 45 برس بعد اور یوکرین جو سوویت سنگ سے جب الگ ہوا اس کے بعد پہلی بار کسی بھارتی پردھان منتری وہاں جا رہے ہیں کوئی اس سے پہلے آسٹریہ گئے تھے تو وہاں 41 برس کے بعد تو کیا یوکر کو لے کر جو بھارت کی پولیسی رہی ہے وہ بدل رہی ہے بہت بدل رہی ہے ہم نے بہت یورپ کو بہت نگلک کیا ہوتا پہلے ہم پہلے صرف ایک طرف یوکی بریٹن فرانس اور جیمنی کے ساتھ کچھ کرتے تھے لیکن باقی دیشوں پہ ہم زیادہ ناظر نہیں ڈالتے دوسرا ایک چیز تا کوڑ وار میں ہمارا رشیا ہمارا دوست تا سوویٹ یونین تو ہم اس سمائے اسٹی ایسٹی ایورپ کے ساتھ بہت سارا سوویٹ یونین کولاپس ہوا پولین ان کے ساتھ الگ ہو گیا ایک پرائی مینیسر نہیں گیا 45 سال میں کیا پولیسی ہم جتنا رشن لینس سینٹرل یورپ کو دیکھا وہ اب چھوڑ رہے ہیں بھائی ہم اپنے انڈیپینڈن پولیسی بنا سکتے سینٹرل یورپ میں یہ نہیں ہم رشا کی آنکھوں سے سینٹرل یورپ کو دیکھیں وہ تھا پالیسی پہلے یہ بھی تھا پرابلم اکرین کے ساتھ اکرین اور رشا ایک دیش میں تھے ہم کو الگ ایک سوویٹ ریپبلکس کیا میں ہمارا کانسلیٹ تھا پہلے سے لیکن جب الگ ہو گئے ہم بہت سارا اٹنشن دیئے سینٹرلیشن ستانس جو کہتے ہیں خوزبکستان تاجکستان لیکن اسٹ ایسٹ ایرپن کانٹریز جو ہیں وہ بھی رشا سے الگ ہو گئے ہیں اور رشا کی یوکرین جیسا جورجیا ہو آرمین ہو لیکن ہم اس کے ساتھ اتنا اٹنشن نہیں دیا تو فوکس یہ تھا رشا کے ساتھ بنا کے رکھو لیکن جو نئے دیش جو آئے ہیں اور جو انڈیپیڈنٹ ہوگئے ہیں رشا سے پولند چیک ریپپلک اور ہنگری ان کے ساتھ ہم نے زیادہ انگیج نہیں کیا اسے وہی کہہ رہے تھے پردان منتری صاحب وارسا میں دیکھ یہ بہت سارے دیشوں میں پردان منتری نہیں گئے لیکن یہ بائیس جو تھا ہمارا پولیسی میں کچھ دیشوں کے دوست ہم باقی اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں تو اب چینج ہو رہا ہے پچھلے دس سال میں ہمارا ایکٹیویٹی یورپ کے ساتھ بہت 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 گیا اور اس میں سب ریجن میں بھی ہم کر رہے تھے نورڈکس جو اوپر ہے نورویگ سویڈن وغرہ دیش ہیں اٹلی اور گریس ہیں یہاں پہ میریٹرین میں لیکن سنٹر یورپ میں ہم اتنا دیا لیکن اس وزیت میں ہم اب یکرین اور پولنڈ کا وزیت ہے پہلی بار ہم دیریکٹلی جیادہ زور دے یہ جو سنٹر یورپ ہے اس پہ ہم ریلیشنشپ اپنا بڑھا ہے تو میں دیکھتا ہوں اگلی کچھ ڈیفنس اگریمنٹ ایکنومک اگریمنٹ شاید نکلے پرائم مینیسٹ کے وزیت سے یوکرین کی وزیت ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کیونکہ اس کی روس کے ساتھ جنگ چل لہی ہے تو کیا جون ٹوانٹی 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 لیکن یہ نہیں رشا نے یہ نہیں کیا وہ صرف چین سے بات کر رہا یا صرف انڈیا سے بات کر رہا وہ دونوں سے بات کر رہا دونوں سے زیادہ بزنس کر رہا دونوں کے ساتھ آمز بیج رہے تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں بھائی جیسا وہ جگڑا کر رہا رشا اور اکرین کے بیچ میں ہم اکرین کے ساتھ کچھ نہیں کریں کوئی دنیا میں یہی پرابلم ہے یہ دنیا داری نہیں ہے یہ تو آئیڈی آلجی ہے تو ہمارا منٹیلیٹی میں آگیا بھائی ہم نہیں کر سکتے جو بھی رشا کے خلاف ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے لیکن رشن اپنے آپ ہم کو دکھا رہا ہے وہ چین کے ساتھ بھی دوست ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی دوست ہیں جیسا ہمارا جگڑہ ہے بیچ میں چین اور انڈیا کے بیچ میں وہ اس کو اپنے سوچ میں آنے نہیں دیا ہم کیوں چاہتے ہیں بھائی یہ رشا اور اکرین کی جگڑہ ہے ہم اس میں رشا کی طرف ہیں کوئی نہیں مانگ رہا ہم رشا کی طرف ہیں اس لئے سرکار پہلے سے ہم دیفرینشیٹ کیا اب وہاں جانے سے رشا تو ہم ابجک نہیں کرتے ہیں چین اور رشا کی ریلیشنشپ میں تو رشا کیوں ابجک کرے گا ہمارا ریلیشنشپ ہم صرف بات کر رہے ہیں اکرین سے تو ہمارا ایک سٹریٹیجی دونوں کے ساتھ کرو زیادہ بزنس کرو جو بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی پیس کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں جیسے رشا بھی کہتا بھائی آؤ رکس میں بیٹھو برکس میں بیٹھو ہم مدد کریں گے آپ اور چین کے بیچ میں کوئی سیٹلمنٹ کرنا ہے تو مدد کریں گے ہم کو بھی وہی کہنا چاہیے جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں روسہ اور اکرین کو وہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں ہم پورا بند کر دیں گے کوئی کچھ نہیں کریں گے اکرین کے ساتھ تو یہ پرانی عادت ہے ہمارے تو بدل رہا ہے اچھا ہے تو دونوں کی طرف ہم کو انگیز کرنا چاہیے سر ملٹی لائٹرزم کی بیچ میں بات ہو رہے تھی تو ہم کچھ اس طرح کی جو ملٹی لائٹرل سنستائیں ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں جیسے اور جو سپیشلی جو ہندوستان جن کا یا تو حصہ ہے یا تو نیبر اڈ میں یو این پہ بہت بات ہوتی رہتی ہے ہم اس کو سکپ کر دیں ہم کچھ دوسرے اگنیزیشنز کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں سارک کو لے کر کے زیادہ تر لوگیں کہتے ہیں کہ اب سارک دیفنکٹ ہو گیا ہے اس کے جگہ پہ پھر بیمسٹیک آیا بیمسٹیک کو کہا گیا کہ سارک مائنس پاکستان اور کچھ اور اپنے دیشوں کو اس میں جوڑ لیا ہے لیکن اس میں کتنی برگتی ہوئی ہے وہ ایک لیمان تک پہنچتی نہیں ہے ہم بہت سالوں سے سن رہے ہیں کہ ستوے پورٹ تک کے روڈ جائے گی یہ ساری باتیں چلی رہی ہیں شو کیا گیا بڑے بڑے دیش سنڈل ایشیا کے وہاں پہ ہے لیکن کئی وشششگیوں نے کہا ہے کہ سی او میں انڈیا کو ایک لیمٹیڈ انٹرسٹ رکھنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی آپ وہاں پہ پول پوزیشن پہ آکے تو ڈیسیجن لے نہیں پاؤگے کیونکہ وہاں پہ چائنا بیٹھا ہوا ہے تو یہ جن سنستھاؤں کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ان کو لے کر کہ جو یہ جنرل باتیں جو ان کے بارے میں ہوتی ہیں ان سے آپ کہاں اگری یا ڈیسیگری کرتے ہیں لیکن یو این جو ہے جو گلوبل وشوٹی لیول پہ ایک اگرانیزیشن نے صرف ایک ہی ہے یو این لیکن جب بھی یہ میجر پاؤرز لڑتے ہیں تو یو این کا فنکشننگ سیکیروٹی ایشیوز پہ ختم ہو جاتے ہیں دیکھیں اب پورا کوڑ وار میں یو این کا کچھ افیکٹیونیس نہیں رہا لیکن آج رشا اور چین ایک طرف ہے امریکہ اور یورپ ایک طرف ہے تو یو این اپنے آپ میں میجر پاؤس میں لڑائی چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جیدہ کرنے والی نہیں یو این پرابلم صرف یون کے ساتھ نہیں پرابلم ورل ٹریڈنگ ارگنیزیشن یہ کوڑ وار ختم ہونے کے باڑ جب گلوبلیزیشن کے لہر اٹھا تو یہ بنایا تھا سمسکر ورل ٹریڈنگ ارگنیزیشن ٹو 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 وہ پورا دنیا کی جو کامرس ٹریڈ اس کو رول سٹ کرنے والی لیکن پچھلے دس سال میں ہم دیکھا دس سال سے کم 2017 سے سٹرلی جب چین اپنا میمبرشپ کو گروپ کر سب کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹریڈ سرپلس بنا کے رکھا ہو ہے تو چین ایکسپورٹنگ ٹو ایمپورٹس 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 سم لے سکتا ہے تو WTO اب خطرے میں ایک دیش جو نمبر ٹو ایکانومی ہے دنیا کا چین چین نے اس کو اپنا اس میں فائدہ اٹھایا تو پرابلم ہے اس میں تو WTO رولز بھی اب اتنا چلیں گے نہیں تو سیکیورٹی پہ نہیں چل رہا UN ٹریڈ پہ نہیں چل رہا تو ویرن ہے ڈیفرنٹ اورگنیزیشن کے ساتھ لیکن سارک پاکستان کو انٹریس نہیں سارک کو ایک 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 پاکستان کا کوئی انٹریس نہیں ہے تو چلے گا نہیں لیکن ہم کوشش کیا پرچھل دس سال میں جو سب ریجنل کوپریشن تھے انڈیا بنگلدیش نیپال انڈیا بنگلدیش نیپال اور بھوٹان اس پہ شروع ہو گیا لیکن اس میں بھی کچھ پروبلمز ہیں لیکن اس میں انڈیا بنگلدیش کی ایک 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 پاکستان کی سوچ بدلہ ہوگا اس سمائے تک ہم کو سارک کے ایک 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 رکھنا بھوٹان بھوٹان بھوٹ بھوٹ سارا بھوٹ مینمار سو دو امپورٹن کنٹریز دونوں میں پروبلم ہیں اس میں جیادہ ہم کو ایکسپیکٹیشن ہی چھئیے اسے کچھ نکلے گی تو سیو کے بات آتے ہیں سینترل 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 کی ایشوز پہ ہمارا نسے جید دو سینترل 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 ان کے ساتھ بیٹھ ام افغانستان وغیرہ ایشوز رسکس کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن سینترل چین کا ڈومینیشن سے نئی نکلے گا لیکن گل میں ہم نے جیسا دیکھا پچھلے دس سال میں ہمارا ریلیشنشپ ساودی اربیہ کے ساتھ ایویی کے ساتھ ٹریڈ بڑھ رہا ہے ان کے ساتھ تو اس میں وہاں پہ بینہ ارگنیزیشن کا پروگریس دکھ رہا ہے تو جیسا ہم کنورجنس اف انٹریس جو ہے لیکن ایک دوسرا ارگنیزیشن ہے ایک قوارد جو بنائے ہم نے انڈیا یو ایس جیپین اور آسٹریلیا تو یہ اس میں پچھلے پانچ دس سال میں دیکھا ہم نے پانچ سال میں جیدہ کوپریشن ہو رہا ہے سمیٹ نہیں دو سمیٹ کینسل ہو گیا پتہ نہ ہوگا کہ نہیں سال لیکن تیوڈی کواردنیشن جو ہے آج ایو ایس اور انڈیا اور جیپین اور کے بیچ میں انڈیا نوشن میں انڈو پیسیفک میں وہ تو بڑھ رہا ہے بکوز انٹریس کامن جب تک انٹریس ملتی نہیں ریجن اور اگنیزیشن اپنے آپ کچھ نہیں کر تو یہ ہے تو کوارد پی آگے بڑھے گا توڑا با برکس میں بھی ہم نے کوشش کی لیکن برکس کا understanding ایک نہیں تو ریٹوریکلی وہ کچھ کر سکتے ہیں بولنے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں برکس لیکن ایکچول کوپریشن میں بہت سارا پروبلم سائیں گے تو کواردنیشن with کامن انٹریس اس پہ جو کوارد ایک چیز ہے لیکن بہت سارا نئے اگرے ایک منرل سیکیوریٹی پارٹنیش جو کر سکتے ہیں اب ایک فیوچر ایویز وگرے ایویز موبائل فون وگرے اس میں ہم امریکہ اور کینیڈا اور اوستیرے کے ساتھ کریں ایک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں اگین ہم یویس کے ساتھ کرتے ہیں اس میں اورگنیزیشن میں اور دوسرا ایک ہے آرٹیمیس اکارڈ سپیس کو آپریشن ہے اس میں بھی ہم ایک چھوٹا اگنیزیشن بنا ہے تو ایک نئی کونسپٹ آرہا ہے کونسپٹ ہے لائک مائنڈ نیشن جنکے انکے انٹریس ملتے ہیں انکا ویلیوز ملتے ہیں یہ لوگ بائٹ کے اب جب تک یون سائن ہوگا جب تک ویٹو سائن ہوگا ان لائک مائنڈ نانے کی جگہ پہ جہاں man to man marking ہو سکتی جہاں point to point بات ہو سکتی ہے اور وہاں کوئی ہی ہے تو دیلیے سے وہ اپنا آپ کر ہیں لیکن ہمارے ٹریڈ بڑھ گیا بکوز ایک کام انٹریس کمپلیمنٹریٹی اس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں سمیلیللی ای 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 انتیوشن از ویلیوز ای ویلیوز کانٹریس کانٹریس گو فردر رہتر دان ای ای تین بڑی چناؤتیاں کیا ہوں گی فورن پولیسی کے سندر میں تین میں پوچھنا چاہوں گا چین امریکہ اور میڈیلیس چین میں کیونکہ چین کے ساتھ ہمارا سیما بیواز چل رہا ہے امریکہ میں اسی سال راشتر پتی چناؤ ہونے والے ہیں اور میڈیلیس میں اسرائیل گازا وار ہمارا باؤنڈری ہے 77 years میں ہمارا باؤنڈری سٹل نہیں پورا باؤنڈری دارک سے لے کر ترناشل پردیش تک آج ایک military confrontation semi permanent military confrontation میں لگے میں تو the pressure جو ہے اس سے جو pressure آتا ہے انڈیا پہ military pressure اس کو جہنے میں ہمارا military energies بہت سار اس لیول پہ جا رہا ہے at the same time chen بھی ہمارا major economic partner ہے 130 billion dollar trade ہے ان کے ساتھ 100 billion dollar trade deficit چل رہا ہے تو اس طریقے سے جن 2020 میں گالوان کے بااد ہم نے بہت سارا restrictions sanctions ڈالا چین کے اوپر اب لوگ مانگ رہے ہیں بھائی اسے ہم ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم چین پہ economic dependence ریڈیوز کر سکتے ہیں at the same time ان کے ساتھ کو آپریشن بھی کرنا ہے ایکن ایکن بہت سارا چیز جو اج اپل کا فون بن رہا ہے انڈیا میں لیکن اس کا support ایک سسٹم چین میں ہے ہم تو اس میں ایک پولیسی جو کوشش میں کس طریقے سے ہم ایک نوانس policy بن سکتے ہیں جہاں ہم کو فائدہ ہے اس میں cooperate کرو جہاں نقصان ہے وہ بند کر لو تو اسی پہ بہت سارا بہت چل رہی ہے تو اس کی طریقے سے ہم یہ balance ایک between security and economics دوسرا within economics itself how do we reduce the trade deficit with China these are going to be ہمارا stakes بہت بڑھ گئے middle east میں جیسے اتنا trade کبھی نہیں ہوا پہلے ہم دیکھتے تھے middle east oil خرید لو اپنا بندے کو بیجو لیکن ان کے ساتھ political نہیں کچھ مت کر لیکن آج ہم security کی بات کر رہے ہیں ہم ایک organization ہے وہاں پہ I2 U2 اس میں Israel بھی ہے Emirates بھی ہے ہم بھی ہے امریکہ بھی ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں IMEC India Middle East Europe corridor اس میں ہم سوچ رہے ہیں کس طریقی Saudi Arabia کے ساتھ Europe کے ساتھ مل کے کس طریقی سے ہمارے ایک trade routes بنائیں گے یہ سب نئی چیز ہے یہ تو پہلے ہم کبھی نہیں یہ کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ ایک طرف ہمارا relationship اچھا ہے اسی سماعے ہمارا relationship gulp کے ساتھ بہت آگے بڑھ چکے ہیں تو یہ Middle East ہے یہ ہمارا نیرو کا Middle East نہیں ہے یہ اندرہ گاندی کا Middle East نہیں ہے یہ تو بہت الگ آج اس میں پہلے بار بھارت ایک positive forward looking approach سے جا رہا ہے less ideological more pragmatic تو یہ بڑا change ہے لیکن وہاں پہ جگہ ہوتا رہے گا تو جگہ میں کس طرح سا manage کریں گا ہمارا interest اور ایک بڑے چیز ہوگی بھے بھے US میں کہتا ہوں جیسا ہمارا relationship بڑھتا جائے گا trade آج آپ دیکھیں ہم کو technology USA آتا ہے ہمارا سارا IT industry digital industry وہ سارا امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم اب ایک نیا چیز بنائیں ISET technology cooperation initiative اس میں بہت سار implement کرنے ہے ہم defense میں بھی جیادہ بات کرتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ جو شروع پچھلے 20 سال میں وہ تو آگے بڑھ رہا ہے لیکن امریکہ is not easy country وہ ہمارا انگریز میں لفظ ہے tough لفظ تو جب پیار کرتے ہیں اس میں بہت سارا جگڑہ ہونے والا ہے تو امریکہ ایک طرف ہے ان کے بہت سارے لوگ ہیں اندر وہ رشا جیسے نہیں ایک پوٹن ہے ایک لیڈر بولتا ہے وہ اں جو آتے ہیں امریکہ سے اس کو ڈیل کرنے میں ہم کو سیکھنا چھئیے ایک طرف امریکہ ہمارا سار ڈیفرنس کولیبریشن کرنا چاہتا ہے چین کے ڈیل چین کو بیلنس کرنے دوسری طرف بزنس جیادہ بزنس کرنا چاہتا ہے اندیا لیکن کچ لوگ ہیں کچھ لوگ امریک میں کہتے ہیں اندیا میں ڈیموکرسی نہیں صحیح نہیں تو کس طریقے سے تین فیکٹر ہیں اس تین وں کو کس طریقے سے بیلنس کریں گے وہ تو اتنا یوز نہیں ہم کو ایک آدمی سے ڈیل کرنا اچھا ہے لیکن جب اتنے سارے کمپلیکس انسٹوشن ہوتے اس کو سیکھنا چاہیے اور ایک چیز ہم کو یاد رکھنا چاہیے دیکھیں امریکہ اتنا بھی ڈیموکرسی کا بات کرتے ہیں ان کے لوگ لیکن امریکہ نے پاکستان آرمی کے ساتھ کیا بزنس وہاں پہ تو ابھی عمران خان صاحب سڑے میں جیل میں ان کو ریلیز نہیں کیا امریکہ نے ساتھ ہونے سے ہوا تو یہ نہیں بھائی ایک چیز پہ پورا ہوگا کچھ لوگ بولیں گے دیموکرسی کچھ لوگ بولیں گے بزنس کچھ لوگ بولیں گے ڈیفنس تو یہ ہم کو اس سٹریجی میں کس طریقے سے ہم نیوگیٹ کرتے ہیں کس طریقے سے ہم یہ تین وں فیکٹر کو بیلنس کرتے ہیں ایڈیولوجیکل فیکٹرز ایک نیوگیٹ فیکٹرز اور سٹریجی فیکٹرز تو ہم سیکھ رہے ہیں یہ پہلے یہ نہیں تھا یہ ہمارا دوست نہیں تھا لیکن اب دوست بھی ہے پروبلم بھی ہیں تو دوستی جو آگے بڑھ رہا لیکن منجز کرنا اس کو اس کس دومیسٹک ریپرکشنز کو منجز کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس جسا ہم پہلے بحث کیا تھا انٹرنلی ایڈوکیٹن آس سیل کس طرح کونس 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 بڑی چیز ہوگئے کملا کونس 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 گرو کر امریکہ انگلو یوکی لیکن ان کا پولیٹکس اور ہمارا پولیٹکس میں کبھی کبھی انٹرسیکٹ ہوتا ہے پرابلم ہو جاتے ہیں تو اس کو مینج کرنے بھی جیسا کینیڈا کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے ہمارا تو پانن کے اس میں پرابلم ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ تو ڈیاسپورا پولیٹکس ہے جو ڈبل ایج سوڈ ہیں دونوں طرف کٹ سکتی ہے تو اس کو مینج کرنے بھی بھی ایک بڑی چالنج ہوگی بھارت کا دو سوال ہمارے ہیں اس کے بعد ہم اس باتشیت کو ران درم کی اور بھی جانے والے ہیں ہمیں پہلے چیز تو ہمیں جاننی ہے کہ ہم نے ہندوستان کے تحاس میں میرے خیل دو ہی ودیش منتری ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ٹینئور پورا کیا ہے ایک سشما سوراج بعد میں ان کی بھی طویت کچھ خراب رہن لگی تھی اور دوسرے ہیں ڈاکٹر جیشنکر پچھلے ٹینئور میں وہ مصرف فارن افیرز تھے ابھی بھی وہ کنٹینئو کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ڈاکٹر جیشنکر آئے ہیں ڈاکٹر جیشنکر کے پہلے فارن پالیسی کی جو لانگوش تھی انڈیا کی یا کسی بھی دیش کی جس طرح سے ہوتی وہ کافی ڈپلماتک ہوتی ہے بہت سوچ سوچ کے باتوں کا جواب دیا جاتا ہے بہت ہی اس طرح کی باتیں کہیں جاتی ہیں کہ جس سے کوئی ادویلت نہ ہو بات کوئی خراب نہ ہو ڈاکٹر جیشنکر کو ہم جس طرح سے انڈیا کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک اگریشن ان میں نظر آتا ہے کافی پاپلر ہو جاتے ہیں ان کے کچھ سٹیٹمنٹس اس کی سوشل میڈیا پہ رینز پہ چلتی ہیں آپ اس چینج کو کیسے دیکھتے ہیں یہ کتنا اچھا ہے یا نہیں ہے مطلب ان کے سٹائل اف ڈپلومیسی کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ ایسرٹیو میں کہتا ہوں اگریسیو نہیں ہے ایسرٹیو ہے دونوں میں فرق ہے تو جب سوال پوچھا جاتا ہے آپ سے لیکن اس کا پہلے ہم کانفیڈنس سے جواب نہیں دے پاتے لیکن جیشنکر کے زمانے میں ہم نے دیکھا وہ پوائنٹ ٹو کانٹر پوائنٹ کرنے میں سٹیٹ کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کوئی آرگیمنٹ ہے تو اس کو یہ نہیں گستے سے بول گئے ان کا سٹائل ہے اچھی لائنگویج لیکن پوائنٹ تو اپنا بنا رہے ہیں لیکن یہ پروبلم ہو گیا ہے اس کو یہ سوشل میڈیا پہ اس کو ایمپلیفائی کرنے سے اس میں یہ لگتا ہے بھائی ہم پورا دنیا کو یہ کر رہے ہیں بھائی آپ امریکہ کو سلام کر رہے ہیں رسیا کو ویسٹ کو یورپ کو سلام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ان کے زمانے میں میں نے دیکھا آپ تو ریلیشنشپ ہیں دنیا کے ساتھ سب سے بڑھ گیا جیشنکر صاحب ایلون ایک اکھیلی نای نہیں ہے جیسا ہمارے ایکونمی بڑھ گیا جیسا ہمارا ملیٹری ویڈ بڑھ گیا تو فورن پولیسی کا جو ارٹیپلیشن ہے اُس کا ریسلینس ہے وہ تو بڑھ گیا ای تینک ان سم ویس جیسا 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 جیشنکر اُس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اُس کا پرسنل پرسنل سٹائل بھی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں جیسا ہمارا میاں سے بے سا ساکے ڈیل کرانے کیا resoاز ہیں ہمارے لیوز همارے لیمارے لنے تو جیسز استرکی سای کرتے ہیں لیکن اس بلاستی طرح فارمینرسیسon پارکلائر دیا آپ génیونٹ اگریشین لیکن اسکتی پہلے دنیا سے بول میں میڈیا سے ارگمینٹ ہوتا ہے تو وہ تو تو ڈیل کرنا پڑتا ہے لیکن we've seen under last seven year last six years under Jackson there is a growth in India's engagement with the world partly because of the ہمارا economy کی وجہ سے ہمارا military strength کے وجہ سے تو اس کو جاڑا amplification جو ہوتا ہے social media problem میں دیکھتا ہوں وہاں پہ ہے لیکن original statements میں اتنا کام سر ایک سوال مجھے پوچھنا ہے Indian democracy کو جس طرح سے دنیا میں دیکھا جاتا ہے یہ اس باتچیت میں لگاتا اور آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ ایک realist اور ایک زیادہ pragmatic دھارہ سے آتے ہیں جو international relations کو سمجھتی ہے پڑتی ہے Indian democracy کو جس طرح سے ہندوستان کے باہر دیکھا جاتا ہے اور جس بہتشاہ میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہم مدرہ و democracy کے لیول پہ بات چل رہی ہے آپ اگر کسی foreign publication کو اٹھائیں گے تو وہاں پہ بالکل کچھ اور چیزیں لکھے ہوئے ہوتی ہیں تو یہ good PR bad PR والا جو game ہے انڈیا ابھی تک اس کو کیوں نہیں ایس کر پایا ہے اور اس چیز سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں باہر کیا بات ہو رہی ہے جیسے ہم ایک opinion رکھتے ہیں کہ فلسطینوں نے بڑا ظلم کیا اسرائیل میں یا شیخ حسینہ کا وہاں سے باہر چلا جانا یا ان کی جس طرح سے رخصتی ہوئی ہے بانگدیش میں انڈیا میں ایک بہت بڑی opinion ہے کہ یہ غلط ہوا ہے تو انڈین democracy کے بارے میں جو باہر opinion ہے اس کا کتنا فرق پڑتا ہے لیکن ہم ہر opinion کو correct نہیں کر سکتے ایک دو تین چیز بولنا چاہتا ہوں یہ تو بہت سیریس قوشن آپ نے ایک ہمارا انڈین democracy is a problem for انڈین اس پہ باقی دیش آکے وہ انڈین دیموکرسی کو صدریں گے یا کچھ کریں گے اس پہ تو کوئی چانسی نہیں ہے اسے میں نے بولا پاکستان میں امریکہ نے کچھ ان کے دیموکرسی کے لئے کوئی مدد نہیں کیا تو بولنے والے بولیں گے لیکن انڈین پیپل بل دیسائی انڈین دیموکرسی تو جیتنا بھی کومنٹری ہو ویسٹن پرس میں نیوک ٹائمز ارے کونمیس دیش آگے بولتے رہتے ہیں لیکن اسے لیکن اسے لیکن میں دیکھا آپ نے لوگ کے رہے ہیں بھائی اس میں انڈین دیموکرسی is dead لیکن آپ کے رہے ہیں انڈین دیموکرسی دیکھو پیچھلے election میں opposition واپس آگیا in a stronger form so i think lot of the western criticism about indian دیموکرسی جو وہ اتنا سمجھ نہیں انڈین 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 بلت انڈین 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 نیچرل بلنس انڈین ڈیموکرسی کو سپورٹ کرتا ہے لیکن ان کا صرف پروسیچرل ہی وہ دیکھتے ہیں باہر سے ان کا ideological view بہت سارے لوگ ہیں بیست میں لیکن ان کا practice بھی یہ نہیں وہ ڈیموکرسی پرموٹ کر رہے ہیں ہر جگہ بولنے کا ٹھیک ہے لیکن ان کا اتنا ہپاکرسی اس میں بھی ہوتا ہے میں نے کہا پاکستان میں ڈیموکرسی پرموٹ کیا نہیں کیا چین کے ساتھ پیسہ بنایا بنایا ڈیموکرسی کو نہیں سوچا انہوں نے چینیز کومنیس پارٹی کا یا سعودی ریبی میں ان کا اچھی تال کو آتی تو ہم کو یہ بھی سپریٹ کرنا چاہے جو بولنے والے کرنے والے اس میں بہت سارا فرق تیسری چیز امریکہ اتنا شکتی نہیں ہے کہیں اور جا دیموکرسی بنایا اب دیکھئے ایراد میں گئے تھے انٹرونشن دیموکرسی پرموشن کے لئے افغانستان میں کہہ رہے تھے ہم دیموکرسی پرموٹ کر رہے کر پائے تو یہ جو کسی کا اتنا شکتی نہیں جو کسی اور دوسری دیش میں جا کے اس سوسائیٹی کو آپ انجینیرنگ کر سکتے ہیں ہمارا شریلنکا تاجیف گاندے نے آمی بیجا شریلنکا اچھی سوچ پہ شریلنکا میں فیڈرلیزم ہونا چاہیے ٹیمل اور شریلنکان ساتھ ساتھ رہنا چاہیے لیکن باقی کیا ہوا وہاں پہ دونوں ہمارا کلا پہ ہوگئے تھے جو ہم شریلنکا میں دیموکرسی نہیں پرموٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی بڑے دیش ہو جیسا جب تک سنگلیز اور سنگلیز اور ٹیملیان وہاں پہ اپنے آپ ایک سمجھ نہیں آتے ہیں فیڈرلیزم کے دیموکرسی 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 کو سائی کریں اور انڈینز ہمارا اپنا ڈیماؤکریسی کو سائی کریں تو ایک دیوسرے کو سکھانے کا اس میں کوئی تکنائی بنتا ہے پروفیسر دخل کی بات آئی تو ابھی بانگلہ دیش میں کئی کانسپیریسی تھیوری چلی اس میں سے ایک تھی کی سی آئی اے نے امیرکا کی جو خوفیہ ایجنسی ہے اس نے دخل دیا اور اس نے پیسے دیکھ کر پھر تختہ پلٹ کروایا سے خسینہ کا آپ ان کانسپیریسی تھیوریس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا پریزنس بانگلہ دیش میں ہمارا انڈیا کا تھا جب آپ کہتے ہیں بھائی کوئی اور آکے کچھ اور کر کے چلا گیا تو ہم کیا کر رہے تھے تو ایسے دیکھیں اس میں کانسپیریسی تھیوریس سے کچھ آسان ہے پٹکلرلی میں مانتا ہوں شے کسی نا کے سکتی ہے بھائی سی اے کروایا ہمارا امران خان صاحب ہی کہتے ہیں پاکستان میں امریکا نے اس کو نکلوا دیا پاور سے لیکن دیکھیں دیکھیں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے وہاں پہ جو پروٹیس چل رہے تھے وہاں پہ انٹرنل ترگولنس تھا تو کانسپیریسی تھی اچھا ایک دن دو دن کے لئے چلتا ہے لیکن اس کے بعد ہم کو ایک کانسپیریسی تھیوریس سے نائک بلیو کرنا چاہیے امریکا آکے اتنا دور سے یہاں پہ کچھ کر سکتا ہے لیکن ہم یہ تو ہمارے علاقہ ہے اس میں جو بھی ہوتا ہے ہم کو زیادہ ریسپونسپیلیٹی لینا چاہیے اور ہم کسی طریقے سے اس ریجن کو سٹیبلیز کرنا ہمارا پرز بنتا ہے لیکن باقی لوگوں کو بلیم کرنا اس سے کچھ نکلتا نہیں ہے یہ تو ہم مین ایشیو کو بھول رہے ہیں کیوں حسینہ انپاپلر ہو گئی؟ کیوں سٹوڈنٹس باہر آگئے ان کے خلال؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے ہمارے انیلیس کمیونیٹ ہے ہمارے تنگ ٹانکس ہیں ہمارے میڈیا ہیں اس پہ جیادہ سوچ دینا چاہیے یہ کوئی باہر سے آکے ہمارا پروپیٹی چھرا کے لے گئے لیکن ہمارا پروپیٹی نہیں ہے بنگلہ دیش ہمارا کنٹرول میں نہیں ہے یہ نہیں ہمارا ہے وہ کھو گے تو ہم کو سمجھنا چاہیے پولٹکس بنگلہ دیش میں کیا بات ہے لیکن یہ جیسا یہ رونا دھونا جو ہے ہمارا آکے کوئی چھڑا کے لے گئے یہ تو بہت ہی مچھور بات ہے یہ ہمارا شعبہ نہیں دیتا کیونکہ اس طرح کی کومنٹری پروپیٹی پروپیٹی ابھیشیک نے اسے لے پوچھا ہے بہت سارا کنوینٹ ایکسپلینیشن کا بھی بزنس چل رہا ہے کہ ڈاناللو نے دو فلائٹس وہاں پاکستان میں لے لی تو عمران خان جائے ڈاناللو تین بار یہاں آگئے بانگلہ دیش میں تو ان کی سرکار شیخ حسینہ کی گر گئی ان کو ہندوستان آنا پڑا تو ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو آئی آر کا اکیڈمیا ہے وہ کتنا بزن دیتا ہے اس بات کو کہ ایک یا دو عدکاری اگر تین چار بار ٹور کر لیتے ہیں یا اوپوزیشن کے کسی لیڈر سے مل لیتے ہیں یا کسی سیکرٹ میٹنگ میں کہیں چلے جاتے ہیں تو کیا اس سے بانگلہ دیش کا سائز ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ بانگلہ دیش جیوگریفی میں چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن بائی پاپولیشن وہ ایک بہت بڑا دیش ہے پوری دنیا کے سکیل پر آپ دیکھیں گے تب ہی بہت بڑا ملک ہے اتنی بڑی پولیٹی کو آپ دو یا تین میٹنگز میں ڈسٹرپ کر دیں یہ بہت مشکل چیز ہے اور مجھے وہی چیز بڑی ایپسنٹ لگی جب یہ سی آئی اے اور اس کا دورہ اس کا دورہ one of the reasons professor یہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ comprehensive reason جب ہم دیکھیں گے تو اس میں صرف ڈانالل لو یا کسی ایک ایجنسی کا نام آئے گا چلتے جلتے ہم دو تین سوال اپنے جو ایسے بہت سارے students آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئی آر کو ایک دلچسپی کے ساتھ follow بھی کرتے ہیں ان کے لئے ہم جانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا reading recommendations دینا چاہتے ہیں ایسے لوگ جو international relations میں ہندوستان کے neighborhood میں دلچسپی لیتے ہیں وہ کیا پڑھیں کیا دیکھیں آپ کے حساب سے میں کہہ رہا پہلے پنچھتانتر پڑھی سب سے اس سے زیادہ کوئی real politics اور statecraft سمجھانے کے لئے کوئی اور دوسرا چیز نہیں ہے جو پورا کام تھا وہ پنچھتانتر لکھنے کا وہ جو جو پرنسس تھے ان کو سکھانے کا real politics کیسے ہوتا ہے سارے جو example ہیں دنیا میں statecraft کا alliances کیسے ہوتے ہیں strong اور weak میں partnerships کا ہیسے ہو سکتا ہے ہر چیز جو ہم روز ڈیل کرتے ہیں international relations پہ یہ سارے پنچھتانتر میں سارا یہ لکھا ہوا ہے لیکن کاؤٹیلیا کا جو جیدہ مہer complex ہے تو اس میں time لگتا ہے لیکن اس میں simplified versions بھی ہیں ایک روجر بوائش کا کتاب ہے کاؤٹیلیا the first political realist اس میں سارا امریکن professor ہے ان کا بہت اچھا explanation ہے simple easy to read explanation ہے تو میں یہ دونوں چیز پڑھنے کا ہمارا own tradition جو ہے اس کو سیکھنے کے دوسرا میں to understand the global politics ایک یہ جو ہے Paul kennedy کا کتاب ہے Rise and Fall of Great Powers یہ پبلیش ہو ہے 1987 میں یا 88 میں وہ اس میں پورا یہ جو اتار چڑھا ہوتا ہے وہ تو international relations میں پاورس اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں وہ سمجھنے کا اس لیک کو سمجھنے کا وہ Rise and Fall of Great Powers ایک بہت اچھی کتاب ہے تیسرا میں بلتا ہوں جو ایک یہ جو بھارت کے جو foreign policy بھارت کی کس طرح سے ہم manage کیا پورا دنیا کو اس میں بہت سارے کتاب آئے ہیں لیکن ایک دو کتاب کی ضرورت نہیں لیکن بہت سار اب اس میں آج کل لائبریری میں مل جاتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ بھی ہمیزون پہ بھی لیکن میں ایک ریکمنٹ کروں گا جب پہلے نیرو کا کتاب ہے جو پہلے گولا نے جیل میں لکھاتا وہ ایک اچھی کتاب ہے اور Discovery of the World Discovery of India وہ کی ساتھ ساتھ Glimpses of the World تیسرا جو ہے ایک پانکر صاحب کا کتاب ہے ایک انڈی نوشن پہ جو بہت اچھی کتاب ہے جو ملتا بھی نہیں جا دا اس کو دون دون کے ایک سپروہوس نے اس کا دوبارہ چھاپ لیا تھا جو کس طرح ہم انڈی نوشن دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک ہے تو یہ چار پانچ ہمارا علاقے کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں پورا ہم کو دکھاتا ہے اور ٹکنالوجی پہ آج کل بہت سارا کتاب آ رہے ہیں ٹکنالوجی کو سامجھنے میں پر ایک جمپل ایک کتاب آیا ہے سام ملر کا چپ وارس یہ تو ہسٹورین ہے پورا یہ سمیکنڈکٹر کا کیسے چل رہا ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے کام دیشوں کے بیچ میں وہ بھی وہ بھی ایک بہت اچھے کتاب ہے تو کتابوں کے کم نہیں ہیں لیکن فلٹر کرنا اس میں ایک تھوڑا ڈیفکلٹی ہے لیکن آج کل اب ریویوز بھی پڑھ سکتے ہیں تو بکس آن انٹرنیشنل گوگل سکالر استعمال کیجئے ایک دوسرا چیز ہے اکیڈیمیا ایڈیو اس میں سالہ سکالرلی آرٹکل آپ کو مل جاتے ہیں آج کل تو چیٹ جی پی ٹی ہے سمریز تو ملے گی آپ کو وکی پیڈیا سے تھوڑا بہتر تو آج کل آسان ہے پہلے جیسا نہیں ہے اب ایک کتاب لگری میں جا کے یا انسے پلو پیڈیا جا کے دیکھیں لیکن جو پڑکٹیوٹی ٹول سہاں انٹرنیٹ پہ مل لے گا آپ کو صحیح طریقی سے پرسیو کی ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ بیٹھ کے ایک سپلیمنٹری پیسٹن اس ریکارڈنگ سے پہلے جو بات ہو رہی تھے میں اس کو یہاں پہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے سی راجہ مہن کے آرٹیکلز دنیا پڑھتی ہے جب وہ لکھتے ہیں ایکسپریس میں یا کسی دوسرے پبلکیشن میں سی راجہ مہن کیا پڑھتے ہیں میں تو پورا صبح چھار بجے اٹھتا ہوں میں پورا دیش کا نیوز پیپر دیکھتا ہوں پہلے اس سے شروع کر امریکہ کے تک انکلوڑنگ چینیز نیوز پیپر جو بھی انگلیش میں ملتے ہیں انکلوڑنگ اس کے باعت میں دیکھتا ہوں جایسا اوریجنل ریپورٹس پڑھے تو اس پہ یہ امپورٹنٹ ہے صرف نیوز پیپر ہیڈلینس اپنا فیلٹرنگ ہوتی ہے اپنا کلرنگ ہوتی ہے تو زیادہ تار سرکار جب پرائمی نیسٹر نے ایک سپیچ دیا کل رات اس کا ریپورٹنگ ہوگی لیکن آپ کو سپیچ اپنے آپ کو سننا چاہیے اپنے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن جو کانٹیکس پہ کس کانٹیکس پہ بول تو یہ بہت ضرور ہے تو پروفیشنلز جو ہیں جو آئی آر کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ صرف نیوز پیپر پہ یا راجہ مہن جیسے لوگ لکھتے ہیں اس کے اوپر اس پہ آپ پورا ریلائنے ہونا چاہیے آپ اپنے آپ کو پروفیشنل ہوتا ہو یہ جو ایکچوال ریپورٹ ہیں ایکچوال سٹیٹمنٹس ہیں اس پہ پڑھنے میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے آج کل پہلے جیسا نہیں ہے اس پورا یوٹیوب میں پریس کانفرنس ہوتی ہے پورا دیکھ سکتے ہیں جوانٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ایمی اے کے ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے تو میں یہ کتا ہوں آپ اوریجنل سورسز پڑھئے اور ایک طرف وہ ہے کانٹمپریری کا لیکن باقی جو ہسٹری بہت سارا امپورٹنٹ ہے ہسٹری کس طرح بہت سارے کتابیں چین کا ہسٹری کیا ہے رشا کے ہسٹری کیا ہے میڈلی اسٹ عرب کا ہسٹری کیا ہے یہ تو اچھا سمپل کتاب ملتے ہیں آج کل ان کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم کس طرح سے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ جگڑا سمجھنے کا عرب اور اسریلی کے بیچ میں یا رشا اور یکرین پہ کیوں جگڑا ہو رہا ہے دیکھیں اب ایل یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے سنائیڈر کر کے سولہ لیکچرز ہے ان کا ایل یونیورسٹی میں کورس میں دیا تھا وہ تو پریمیر مل رہا ہے پوڈکاسٹ میں جائیے ایپل پوڈکاسٹ میں یا یوٹیوب میں تو ایکسس تو نولیج آج ہے تو بہت کچھ لیکن ٹو مچ بھی ہے بہت زیادہ بھی ہے تو کس طرح کے ساتھ فیلٹر کر سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں کسی طرح ایکسپرٹس پورا دنیا میں کیا بہت رہے ہیں کلاسز کا میٹیریل دیکھ سکتے ہیں کورس کا میٹیریل دیکھ سکتے ہیں آج کے زوانوں کا تو میں کہتا ہوں اس پہ جان رکھنا چاہیے پڑھنے لکھنے کی اسی نصیحت کے ساتھ ماسٹر کلاس کی اس قسط کو ہم یہیں پہ ورام دے رہے ہیں شکریہ سونوں کا جنہوں نے بڑے دلچسپ سوال رکھے زیادہ تر ایسے سوال رکھے جو ہمارے درشکوں کے مند میں تھے کئی سارے سوال ایسے تھے جو میں تو سوچ نہیں پایا تھا کہ یار اس طرح سے بھی اس بات کو پڑھا جا سکتا ہے زیادہ جانکری مانگی جا سکتی ہے اور پروفیسر it was an honor to share a frame with you کیونکہ کالج کے دنوں میں مجھے پہلی بار پتا چلا جب میں دلی آیا تھا آج سے دس سال پہلے کہ سی راجہ موہن کا آرٹیکل آتا ہے ایکسپریس میں ہندو میں اس کو جا کر پڑھنا ہے اور اس ٹائم پہ ہم لائبری میں جا کر پڑھتے تھے تب میں نے کبھی نہیں اپنے جیون میں سوچا تھا کہ ہم کبھی ساتھ میں ایسے بات کر رہے ہوں گے یہ موقع آج لیکن آیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اسی اچھی فیلنگ کے ساتھ میں اپنے درشکوں کو بھی چھوڑ دینا چاہتا ہوں یہ ماسٹر کلاس کی کیس آپ کو کیسے لگی کومنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا جتنے ریفرنس مٹیریل کی بات ڈاکسر آپ نے کی ہے وہ آپ کو مل رہے ہیں نئی مل رہے ہیں اس میں بھی کومنٹ کیجئے گا ہماری کوشش رہے گی کہ جو سورسز دیپک پتہ لگا پاتے ہیں وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈالتے رہیں گے بہت بہت شکریہ سنو آپ کا اور شکریہ پروفیسر آپ کا بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت گلا دیا Thank you so much sir